بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایمان کی دولت میں اضافہ فرمائے عمل سالح کی توفیق کے لیے صحت اور تندرستی عطا فرمائے نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے آمین سمہ آمین دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں تاکہ ویڈیو میں بتائی جانے والی ہر بات آپ کے دماغ تک آپ کے ذہن تک آپ کے دل تک مکمل طور پر پہنچ سکے اور آپ کو سمجھ آ سکے تاکہ کم کم کومنٹ کرنے کے نوبت آئے تو چلتے ہیں آپ آج اپنے آج کے موضوع کی طرف دوستو خدا بزرگ برتر کے حضور دعا گو ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں آج پھر حسب دستور آپ کے لیے محبت کا ایک خوبصورت قرآنی عمل لے کر آئے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اس عمل سے بھی بہت سے دوستوں کا بھلا ہو جائے گا لیکن ایک بات جو ہم اپنی ہر ویڈیو میں دہراتے ہیں کہ پلیز کوئی بھی قرآنی عمل صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے کیا کریں جس سے گھر آباد ہو جائیں نہ کہ صرف دوستی وغیرہ کے لیے کیا جائے کیونکہ یہ سب عملیات قرآن کریم سے لیے جاتے ہیں اور قرآن کریم کے تقدس کا احترام کرنا ہم سب پر لازم ہے تو چلے وظیفے کی طرف چلتے ہیں اور آج کے وظیفے کی بات کرتے ہیں ہمارا آج کا وظیفہ قرآن پاک کے صرف دو لفظوں پر مشتمل ہے یہ اکیس دن کا عمل ہے اور اس عمل کو نوچندی جمعرات سے ہی شروع کرنا ہے آج ہم یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں تو آئندہ آنے والے جو جمعرات ہے وہ انشاءاللہ نوچندی جمعرات ہوگی کسی بھی اسلامی مہینے کی پہلی جمعرات کو نوچندی جمعرات کہا جاتا ہے یہ وظیفہ شہر اپنی بیوی کے لیے کر سکتا ہے اور بیوی اپنے شہر کے لیے کر سکتی ہے یا اگر کوئی لڑکا یا لڑکی اپنے من پسند ساتھی کو پانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں لیکن نیت صرف شادی کی ہونی چاہیے دل میں محبت جگانے کے لیے یہ بہت مجرب عمل ہے اس وظیفہ کو صرف بعد نمازیں اشاہ ہی کرنا ہے کسی بھی اور ٹائم پہ اس کو نہیں کرنا اور ہاں نمازوں کی پابندی کو یقینی بنائیں تاکہ دعائیں جلد قبول ہوں اور اس وظیفے میں ایک اور بات کا خیاس خیال رکھنا ہے کہ وہ یہ کہ جب آپ یہ وظیفہ کریں تو آپ اکیلے ہوں کوئی آپ کو ڈسٹرڈ نہ کریں حتیٰ کہ آپ نے اپنا سیل فون بھی بند کر دینا ہے تاکہ آپ دھیان اور یکسوئی کے ساتھ اپنا عمل کر سکیں اب عمل کا طریقہ اور تفصیل ملاحظہ فرمالیں پارہ نمبر پچیس میں سورہ شورہ کے شروع میں جو دو الفاظ ہیں حامیم این سین کاف صرف ان دو لفظوں کا عمل ہے اول آخر سات یا گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے اور درود پاک پڑھ لینے کے بعد دو سو اٹھتر مرتبہ حامیم این سین کاف پڑھیں اور پھر آخر میں درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے نام لینے ہے تین مرتبہ اب اگر کوئی لڑکا یہ وظیفہ کر رہا ہے تو وہ ایسے نام لے گا سب سے پہلے الحب کہے گا پھر لڑکی کا نام پھر بنت کہے گا پھر لڑکی کی ماں کا نام لے کر کہے گا کہ اس کو اس سے محبت ہو جائے یہ اس طریقے سے نام لینے ہیں اور اگر کوئی لڑکی یہ عمل کر رہی ہے تو پہلے الحب کہے پھر لڑکے کا نام لے کر بن کہے پھر لڑکے کی ماں کا نام لے کر کہے اس کو اس سے محبت ہو جائے یہ دعا تین مرتبہ دہرانی ہے اپنے عمل کو مکمل کرنے کے بعد تین مرتبہ یہ دعا اسی طریقے سے پڑھنی ہے جس طرح بتائی جا رہی ہے اسی ترتیب سے یہ عمل آپ نے اکیس دن کرنا ہے اسلامی مہینے کی پہلی جمعرات سے شروع کرنا ہے اور اگر کوئی خاتون یہ عمل کر رہی ہیں اور درمیان میں ان کو مخصوص ایام آ جائیں تو وظیفے کو روک دینا چاہیے اور پاک ہونے کے بعد باقی جو دن ہیں ان کو پورا کر لیں پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ اس عمل کو کریں انشاءاللہ گوھر مقصود حاصل ہو جائے گا تو دوستو بات ہماری تمام ہو گئی اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ضرور پہنچے گا اور اگر ہم سے کہیں بتانے میں غلطی ہو گئی ہے تو ہم اس غلطی کی معافی بھی چاہتے ہیں